بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور اس لیکچر میں ہم کوسٹن نمبر 3 کا پار نمبر 3 اور 4 کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں x2 کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے اسے ہم نے 1 بنانا ہے تو چلیئے جیس کی ہر ٹرم کو ہم کس سے ڈیوائیڈ کریں گے 11 سے ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ ہمارا x2 کے ساتھ کا جو کوفیشنٹ ہے وہ 1 بن جائے تو درے لکھ دیں گے جی ڈیوائیڈنگ بائی 11 بوہ سائیڈز ڈیوائیڈ بائی 11 تو 11 سے ڈیوائیڈ کر دیا جی جب 11 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 11 x2 کے ساتھ ڈیوائیڈ بائی 11 مائنس 34 x بائی 11 اور پلس 3 بائی 11 is equal to 0 بائی 11 تو آپ نے ہر ٹرم کو اس کی ڈیوائیڈ کر دیا تو جب 11 سے 11 کینسل ہو گیا اور یہاں پہ نہیں کینسل ہو رہے تھے تو ایڈیز ہی رہ گئے تو ہمارے پاس جو ڈیوائیڈ بنی ہے وہ بنی ہے x2 مائنس 34 بائی 11 x پلس 3 بائی 11 is equal to 0 0 بائی 11 means 0 تو اس کے بعد جی اب ہم کیا کریں گے اب ہمیں پتا ہے کہ اس سے نیکس ٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کونسٹنٹ ٹرم ہے 3 بائی 11 اس کو آپ نے رائٹ ہینڈ سیٹ پہ شفٹ کرنا ہے تو لیں جی 3 بائی 11 جو ہے وہ اس طرف چلے جائے گی x2 مائنس 34 بائی 11 x is equal to مائنس 3 بائی 11 تو یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اب اس سے نیکس سٹیپ جو تھرڈ ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں x کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہوتا ہے مائنس 34 بائی 11 اس کو یہاں پہ رائٹ کر لیں گے الگ سے اور اس کو ملٹیپلائے کیسے کرتے ہیں 1 بائی 2 سے تو لیں جی 1 بائی 2 سے ملٹیپلائے کر دیا اب اس سے تھوڑا سا سمپلیفائے کر لیں گے 2 1 the 2 اور 2 1 the 2 اور 2 7 the 14 تو ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے وہ آیا ہے مائنس 17 بائی 11 تو اب ہم کیا کریں گے جی مائنس 17 بائی 11 کا سکیر لیں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے بہت سائڈ پہ ٹھیک ہے تو جی ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ ایڈنگ 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 مائنس 17 بائی 11 کا ہول سکیر اور بہت سائڈ ٹھیک ہے میں یہاں بی دوٹ ایس لکھ رہا ہوں it means بہت سائڈ تو آپ جب لکھیں گے تو آپ بہت سائڈ جو ہے وہ پورا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اب دیکھیں ایڈ کر رہا ہوں تو کیا بنے گا ایڈنگ مائنس 34 بائی 11 ایکس پلس مائنس 17 بائی 11 کا سکیر is equal to مائنس 3 بائی 11 اور ایڈ کر رہے ہیں آپ اس میں مائنس 17 بائی 11 کا سکیر تو یہاں تک ہمارے جو ہیں وہ 3 steps complete ہو چکے ہیں سب سے پہلے step x کوفیشنڈ 1 بنایا divide کر دیا کوفیشنڈ اپنا constant term کو دوسری طرف لے گئے اور x کے ساتھ کوفیشنڈ کو 1 by 2 سے multiply کر کے جو answer بنا اس کا لیا square ہم نے اور اس کو both sides پہ add کر دیا تو یہاں تک جو ہے وہ question کے steps جو ہیں وہ same تھے اب next کیا کرنا ہے next اس کو ہم نے close up کرنا ہے square complete کرنا ہے اور اس کو ہم نے simplify کر کے solve کرنا ہے تو جلی اس جگہ پہ ہم کرتے ہیں اب تو دیکھیں ہمارے پاس یہ lecture number 3 میں discuss کر چکے تھے کہ کس طرح سے یہ close ہوتا ہے تو لیکن اب shortcut میں بتا رہا ہوں آپ کو وہاں detail سے بتا تھا اس lecture میں تو اس میں آپ کیا کریں x square ہے تو square بات بھی یہ سائن جو ہے اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو negative کا sign ہے تو negative آگیا اور اس کے بعد 17 by 11 ہے تو negative دیکھیں گے just without sign negative کے بغیر ہی آپ write out کر لیں گے اور اس کا square complete کر دیں گے تو اس طرح سے square complete ہو اور جو اچھے والا مطلب long طریقہ تھا comprehensive وہ میں lecture number 3 میں بتا چکا ہوں آپ کو اب ہے جی اس طرف تو ہمارے پاس square complete ہو گیا اور اس طرف ہم simplify کر لیں گے تو دیکھیں 3 by 11 اور یہاں پہ minus 17 ہے تو آپ کو ہمارے پاس ہوتا 121 تو یہ آگیا اب 17 کا سکیر کیسے لیں گے ایک تو آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں کم 20 تک آپ کو یاد ہوں 1 کا سکیر 1 2 کا سکیر 4 3 کا 9 4 کا 16 ٹھیک اس طریقے 5 کا 25 20 تک آپ یاد کر لیں تو اچھے بات کیونکہ یوز ہوں گے اپنا 10 میں 17 کو 17 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 49 اور پھر اس طرح سے جب اس کو کریں گے تو کتنا آجائے گا 289 اور 11 11 121 ہوتے ہیں اور اب کیا کریں گے اس طرف آپ لے لیں گے اس کا LCM 121 آگیا LCM 121 کو 11 سے ڈیوائیڈ کیا تو 11 آنسر آیا 11 کو ملٹیپلائی کیا تو 33 اور 121 121 آنسر آیا تو 289 ویسے ہی آپ نے رائٹ کر دیا اب آپ کہہ رہیں گے اس کو 23 اور 289 کو سول کریں گے تو پلس کی جو ویلیو ہے بڑی ہے وہ سائن آدے گا اور 289 میں سے جب آپ 33 کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر بچے گا 256 اور divided by 121 اور اس طرف جو ہے آپ کی ہی ترم رہے گی مائنس 17 by 11 کا square اور x 17 by 11 کا square اب جی اب ہم کیا کریں گے اس جگہ پہ اب ہم سکی روٹ اپلائے کر دیں گے کیوں لے رہے ہیں جی تاکہ یہ ختم ہو جائے اور ہمیں x کی value ہے جو solution set ہے جو ہم x کی values کے لئے کر رہے ہیں تو x الگ ہوگا تو ہی values ملے گی لہذا اس لئے ہم square روٹ اپلائے کر رہے ہیں taking square root on both side taking اور ادھر ہی بلکے کر لیتے ہیں تو یہاں بھی جناب میں taking square root لے رہا ہوں تو کیا بنا x minus 17 by 11 square اور square root لے لیا جی اور اس طرف plus minus لگاتے ہیں جب square لیتے ہیں تو 256 by 121 یہ plus minus کیوں لگاتے ہیں یہ بھی ہم lecture number 3 میں تقریبا discuss کر چکے ہیں اور اس کے بعد 256 کی جو ہے آپ find out کر لیں جو آپ کے پاس کتنی ہوتی ہے 16 اور 121 کی کتنی ہوتی آپ کے پاس 11 ٹھیک ہے آپ یہ جیسے direct بھی لگ سکتے ہیں یہاں پہ square root کو لگ لگ apply کر 20 کو solve کر سکتے ہیں اور plus minus لگانا جی آپ تو یہاں سے آپ کیا کریں گے ایدر x minus 17 by 11 plus 16 by 11 ہے یہاں پھر x minus 17 by 11 minus 16 by 11 ہے تو دیکھیں اس کو آپ کہہ دیں گے either x minus 17 by 11 is equal to 16 by 11 اور x minus 17 by 11 is equal to minus 16 by 11 تو پہلے اس کو solve کر لیتے x is equal to 16 by 11 plus 17 by 11 تو 11 LCM آگیا اور 16 اور 17 کو آپ add up کر دیں گے اور آپ کے پاس answer آدھے گا 33 by 11 اور 33 by 11 کو solve کریں گے تو 11 3 دہ 33 تو x کی value کتنی آدھے گی آپ کے طرف سے کیا ہوا x is equal to minus 16 by 11 ویسے رہا اور minus 17 by 11 آدھے پلس کا ہو گیا اور 11 ہی آپ calcium آیا اور minus 16 plus 17 ہو گے اور minus 16 plus 17 کو جب آپ نے solve کیا تو آپ کے پلس کے 1 بچے اور answer آیا آپ کے پاس 1 by 11 تو پھر آپ کا solution set ہوا answer اس کا تو آپ کے پاس ہوا جناب 3 اور 1 by 11 تو اس طرح سے ہمارا question complete ہوا اور یہ answer آگیا بہت easy question تھا تو اور کیونکہ ہمیں step آ چکے ہیں تو لہٰذا یہ question complete ہوا اور اب ہم بڑھتے ہیں next question number 4 کی جانے میں ویڈیو pause کرتا ہوں اور دوبارہ سے لکھ کے چلاتے ہوں ہمارا question number 3 کے part number 4 write ہو چکا ہے تو اس میں ناب کیا دیا ہو ہے lx square plus mx plus n is equal to 0 اور لکھا ہوا ساتھ میں l is not equal to 0 یعنی l 0 نہیں ہو چاہیے آپ کو پتا ہے کہ l 0 ہو گیا تو یہ quadratic equation ہی نہیں رہنی اور یہ linear equation بن جائے گی تو جناب اب بڑھتے ہیں ہم حل کرنے کی جانے تو آپ پتا ہے کہ پہلے سٹرپ میں ہم نے کیا کرنے x square کے ساتھ جو coefficient ہے اسے 1 بنانا ہے تو اس کو 1 بنانے کیلئے یہاں پھر لکھ سکتے ہیں multiply 1 by l by each term تو کوئی بھی تحقیقہ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو اب میں جو کر رہا ہوں کہ dividing both sides by l تو both sides کہتے ہیں تو اس کی ہر term کو ہر term ہو گے اس کو l سے divide کریں گے تو لکھ رہا ہوں dividing both sides by l ٹھیک ہے جی تو کیا بن جائے l x square by l plus mx by l plus n by l is equal to 0 by l تو جناب یہاں سے l سے l cancel out ہو جائے x square بج جائے گا اور m by l رہ جائے گا اور x اور n by l اور آپ کو پتہ ہے 0 by l is equal to 0 ہی ہو گا تو ہمارے next step اب کیا ہے کہ ہم نے ایسی term جس کے ساتھ x نہیں ہے اس کو دوسری side پر shift کرنا ہے تو n by l وہاں جا رہے ہیں x square plus mx by l is equal to minus x کے ساتھ جو بھی اور چیز لگے ہوئی ہے coefficient اس کو لیں m by l لیا اور اب کیا کریں گے اس کو 1 by 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 by 2 سے multiply کر دیا تو اب یہ کیا بن گیا m 1 سے multiply ہوا تو m رہا اور 2 l کے ساتھ multiply ہوا تو 2 l تو it means m by 2 l آیا تو اس کا لیں گے square اور اس کا square لینے کے بعد یہ term ہمارے پاس ہے square والی اس کو add کر دیں گے both sides پہ تو چلیئے جی add کرتے ہیں adding m by 2 l کا square on both sides تو کیا ہو جائے x square plus m x by l plus m by 2 l ka whole square is equal to minus n by l plus m by 2 l ka whole square تو یہاں ہمارے پاس کیا ہوگا square complete ہو دے گا سارے plus کے ہیں تو plus کا square complete ہو دے گا easily اور اس طرف ہم کیا کریں m کا square لیں گے اور 2 l کا square لیں جب 2 l کا square لیں گے تو ہمارے پاس بن جائے 4 l square اور اس کے بعد ہم l cm لیں گے اور answer ہمارا آ جائے گا اس طرف بڑھتے ہیں تو کیا ہوا دی یہ square complete ہو گے کس طرح سے square complete ہو گا x آئے گا اور اس bracket کے اندر جو بھی چیز ہے without sign وہ m by 2 l کا whole square اور یہ square complete ہو بھی رہا ہے اگر آپ نے check کر نہ ہو کہ 2 a b بن رہی ہے تو آپ لکھیں 2 square کے اندر والے چیز لکھیں a square کے اندر والے چیز b اور multiply کریں mx by l بن بھی رہا ہے اس طرف آپ نے کیا کیا دی square complete کر لیا اور دوسری طرف minus n by l رہا اور m کا کیا ہو گیا square اور نیچے 2l کا بھی square لے لیا تو وہ بن گیا 4l square اور اب جناب ان کا کہہ لیں گے lcm تو بن جے 4l square lcm آگیا اب 1l سے 1l کیا ہو جائے گا cancel out l square ہے تو 1l رہ دے گا اور 4l جو ہیں وہ کس سے multiply ہوں گے minus n سے کیا بن دے گا جی minus 4 n l ٹھیک ہے جی اور اس طرف کیا ہوگا 4l square سے 4l square cancel out اور 1 بچا ہمارے پاس تو 1 m square سے multiply ہو دے گا اور کیا بن دے گا m square اب کیا کریں گے اس کو ترتیر دے لیں گے m square minus 4 n l l l l m square minus 4 n l divided by 4 l ka square اور اس طرف ہمارے پاس کیا چل رہا m by 2 l ka square اور اس طرف بھی x plus m by 2 l ka square اب ہم نے کیا کر لیا اس سیم لے لیا اب آپ taking square root on both side دونے طرف square root apply کر دیں گے taking square root on both side تو سکیئر root لینے لگے تو یہاں پہ میں اس کو raise کر کے ادھر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہو گئے x plus m by 2 l ka square اور square root اور جب اس طرف square root لیں گے تو plus minus آیا m square minus 4 n l divided by 4 l ka square اور کیا آگیا جی square root ٹھیک ہے اب دیکھیں square سے square root cancel out x plus m by l bacha m plus minus square root جی آپ کو بتا ہے کہ ادھر الگ سے apply ہوتا ہے نیچے الگ سے apply ہوتا ہے تو اوپر صرف رہے گا m square minus 4 n l اور نیچے 4 l square کے اوپر آپ الگ سے apply کریں گے تو 2 square b کتنا ہوتا ہے 4 2 square l square بن d اور جب دونوں کے اوپر لگ لگ سے apply ہو گا 2 سے 2 cancel 2 سے square root cancel ہو کے کیا بچے گا آپ کے پاس 2 l بچے گا 4 square رہنگے تو آپ کے answer آئے 2 l تو آپ یہاں 2 l write کر لیں گے ٹھیک جی اب آپ کیا کریں گے یہ plus m by 2 l ہے plus minus m square minus 4 n l divided by 2 l اب آپ just calcium لیں لیں کیونکہ پہلی complicated ہے under root میں value ہے تو آپ اس کو either or میں change نہیں کریں گے just calcium l 2 l 2 l 2 l اوپر والی رقمے جو ہے ویسے آپ add up کر دیں گے کس طرح minus m plus m square root تو یہ آپ کا answer ہے اور اس طرح سے ہمارا question number 3 کا part number 4 complete ہوا اور یہ آپ کو solution set میں لگ دیں گے minus m plus minus m square minus 4 n l divided by 2 l اور یہ آپ نے دہا رکھنا ہے کہ 2 l اس طرح نہیں لکھنا بلکہ آپ کا جو نیچے ہے پوری line پوری m کے نیچے بھی آنے چاہیے ٹھیک ہے اور آئے میں کیا کر دیں گے آپ اس کو close کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا lecture number 11 complete ہوا ملتے next lecture میں اللہ حافظ السلام